اسلام علیکم دوستوں امیدہ آپ سب لوگ خیریت سروں گے پرائم منسٹر آفیس میں نیو ویکنسیز کی انانوسمنٹ کی گئی ہے جس میں پورے پاکستان سے مرد و خواتین میٹرک انٹر اور گریڈیوشن کی بیسس پہ اپلائی کر سکتے ہیں انانوس ہونے والی جوبز کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آکن پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ انانوس ہونے والی جوبز کے ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپڈیٹیٹ آج سکیں میں ہوں سید فرہان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سرکر دوستوں گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر آفیس کی جانب سے پبلش ہونے والی ایڈویٹائزمنٹ آپ کے سکرین پر موجود ہے انانوس ہونے والی ویکنسیز ریگولر بیسس پہ ہیں اگر آپ یہ ایڈویٹائزمنٹ ڈاؤنروڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے فیلیو پیج جس کا سکرین شارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہاں پہ یہ موجود ہے وہاں سے جا کے آپ یہ ایڈویٹائزمنٹ ڈاؤن Blair کر سکتے ہیں اور اس پہ اپلائے کرنے کا فارم بھی میرے فیلیو پیج پر موجود ہے آپ جا کے اس پہ اپلائے کرنے کا فارم بھی ڈاؤن LOڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے سیلو کینس کی بھیرے بیرے بیس آمیان ہیں کوٹے پر ایک آسامی ہے پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں تو ڈیسیبل کوٹے پر اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ڈیسیبل کوٹے کا شرٹیفیکٹ دکھانا لازمی ہوگا اس کے بعد ڈیٹا انٹریو آپریٹر کی ویکنسی ہے کہ ڈیٹا بی ایس فورٹین نو آسامی ہے 18 سے 25 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں بیچرار ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے فیزکس یا میسیمیٹکس یا سٹیٹکس یا اکنومکس کے اندر اور آپ کی ٹین تھاوڈن کی اپلائے کر سکتے ہیں اس کا آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا میریٹ پر پورے پاکستان سے ایک آسامی ہے پنجاگ کوٹے کی جارہ آسامی ہے سندھ رولر پر ایک آسامی ہے سندھ اربان پر ایک آسامی ہے کے پی کے کی ایک آسامی ہے بلوچستان کوٹے کی ایک آسامی ہے اس کے پاس ایک اینسی ویکل مکینک کی گریٹے بی ایس نائن ایک آسامی ہے 18 سے 30 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تعلیم آپ کے پاس میٹریک ہونے چاہیے ایک سارے ڈپلوما آپ کے پاس آٹو موبائل ہونے چاہیے گورنمنٹ ریکناز انسٹیٹیوٹ سے میریٹ پر پورے پاکستان سے ایک آسامی ہے ان میں سے آپ کسی بھی آسامی پر اپلائے کرتے ہیں تو اس کا سکل ٹیسٹ آپ سے لیا جائے گا جہاں پر لاغو ہوتا ہے اناؤس ہونے والی ایج لیمٹ کے اندر گورنمنٹ سوروز کے مطابق مدید آپ کو دی جائے گی جو لوگ پہلے سا سرکاری ملازے میں ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپلائے کرنا ہوگا تاکہ ان کی سروس کاؤنٹ ہو سکے جو لوگ اوپر مینشن کریٹریے پر پورا اترتے ہیں سے وہی لوگ اپلائے کر رہے ہیں اور انہی لوگوں کو بلائے جائے گا ٹیسٹ اور انٹریو کے لیے ٹیسٹ اور انٹریو کے حالے سے آپ کو بعد میں آگا کر دیا جائے گا ٹیسٹ انٹریو کے لیے کوئی ٹی ڈی نہیں دیا جائے گا اپنے انٹریو کے ٹائم پر آپ کو اوڈینل ڈاکومرس لے کے آنے ہوں گے آپ میں سے جو لوگ ڈیسیبل کوٹہ پہ اپلائے کر رہے ہیں ان کو ڈیسیبل سٹیفیکٹ انٹریو کے ٹائم پہ لازمی پیش کرنا ہوگا اگر آپ اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو دو طریقے یا تو آپ نیشنل جوب پورٹل کی ویبسائٹ NGB.gov.pk پہ جا کے اپلائے کر سکتے ہیں 15 دن کے اندر اندر 4 مارچ اس میں اپلائے کرنے کی لازد اٹھ جیتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹریو کے فیسلیٹ نئی ہیں تو آپ ان کی ویبسائٹ PMO.gov.pk اپلیک کیریر پہ جا کے فارم ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں اس فارم کو فیل کرنے کے بعد آپ نے 15 دن کے اندر 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 ان کے ایڈرس پہ بھیج دینا ہے اگر آپ اس ویبسائٹ سے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے سوشل سرگل کے فیس بک پیج سے رہا کہ آپ اس فان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ دکھالت ہوں کہ آپ نے اس میں آنلین کیسے اپلائے کرنا ہے آنلین اپلائے کرنے کے لیے آپ ویبسائٹ کھولیں گے ngp.gov.p کے یہاں پہ آگے آپ سرچ اپشن پر بائی اپلائے نیم کلک کریں گے تو یہاں پہ آگے آپ لکھیں گے پرائیم منسٹر مثال کے دور پر آپ نے صرف پرائیم لکھے ہی بھی سرچ کیا تو یہاں پہ آپ کے پاس ایکٹیو جو آ جائیں گی ان جو بس میں سب جس پہ بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں مثال کے دور پر اپلائے نیم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام ٹیٹیلز دوبارہ آ جائیں گی یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد آپ لوگن یا سائن اپ پر کلک کریں گے پہلے سے اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو آپ نے صرف لگن کرنا ہے اگر آپ کے پاس پہلے اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے پہلے سائن اپ کرنا ہے یہاں پہ سائن اپ کو آپسین آ رہا ہے یہ فل کرنے کے بعد آپ سائن اپ پر دوبارہ آ جائیں اور اپنا ایڈی پاسفٹ لگن کرنے کے بعد آپ کے پاس فارمز آئیں گے اس کو آپ نے فل کر لینا ہے فل کرنے کے بعد آپ سمنٹ کریں گے تو آپ کے اپلیکشن سمنٹ ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی کمپلیٹ ویڈیو پرائیم منیسٹر آفیس میں آنے لی جوبز کے حوالے سے مزید کو سوال ہوں تو مجھ سے کامنے باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پتنے رہے تو لائک کر دیجئے گا آپ نے میرا جانبیلہ سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں مجھے فیس بک پر لائک کر دیں thank you so much for watching my ویڈیو